بسم اللہ الرحمن الرحیم جاتا ہے عربی میں اسے رکمہ جبکہ انگریزی میں ہاغ ویڈ سپریڈنگ کے نام سے پکارا جاتا ہے ہندی زبان میں اسے پنر نمہ کے نام سے پکارا جاتا ہے پنر کا مطلب دوبارہ سے اور نمہ کا مطلب نیاد جانا جاتا ہے اٹسٹ ایک سے دو میٹر لمبی ہوتی ہے اور زمین پر دائرے کی صورت میں پھیلتی ہے یہ بوٹی تین اقسام میں دستیاب ہوتی ہے نمبر ایک سفید پھولو والی نمبر دو سرخ پھولو والی اور نمبر تین نیلے پھولو والی اٹسٹ کا ابائی وطن برسگیر پاکوہند ہے لیکن یہ برازیل چین امریکہ اور افریقہ میں بھی پائی جاتی ہے گو کے اٹسٹ فسنوں کے لیے نہایت اقساندے ہیں مگر حکمت کے میدان میں مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے بہت ہی مفید سمجھی جاتی ہے جڑوں بیجوں اور پتوں سمیت اٹسٹ کا پورا پودا عدویات کی تیاری میں استعمال کیا جاتا ہے اس کو دو طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے نمبر ایک اسے کوٹ کر اس کا پانی نکال کر نمبر دو یا اسے سفید سفوف بنا کر بھی استعمال کیا جاتا ہے موتیا نظر کی کمزوری اور آنکھوں کے جالے کی صورت میں اس بوٹی کا پانی آنکھوں میں ٹپکانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے اٹسٹ کا پانی شربت بزوری میں ملا کر استعمال کرنے سے ہائی بلڈ پریشر کا علاج کیا جاتا ہے بچوں کے سوکھے پن یعنی سوکڑے اور یرکان کی بیماری کی صورت میں سرخ پھولوں والی اٹسٹ کے ٹکڑے بنا کر ہار کی شکل میں پیرو کر گلے میں ڈالنے سے بہت ہی فائدہ حاصل ہوتا ہے دمے کے مرض میں اٹسٹ کا چٹکی برسفو پانی کے ساتھ دن میں دو مرتبہ استعمال کرنے سے دمے کے مرض سے نجات حاصل ہوتی ہے گردے یا مسانے میں پتھری کی صورت میں یا پشاب کی جلن کی صورت میں اٹسٹ کا پانی بہت ہی مفید ہوتا ہے چند دن کے استعمال سے پتھری یا ٹکڑے بن کر بذریہ پشاب خارج ہو جاتی ہے ذہنی اور جسمانی تناؤ کی صورت میں اٹسٹ کا آدھا چائے کا چمچ دن میں دو مرتبہ صفوف استعمال کرنے سے افاقہ ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ حازمے کو درست کرنے میں بھی بہت مفید ہے بسارت کو بڑھاتی ہے آنکھوں کے بیماریوں کو دور کرتی ہے اٹسٹ دافے سرطان خوبیوں کے باعث کینسر کے لیے بہت ہی مفید ہے اس کے علاوہ پیٹ درد، اپھارہ، بدحزمی، قبض، خانسی، ڈینگی، زیابتیز، ایام مخصوصہ کی پیچیدگیوں اور پشاب کی جلن میں بہت مفید ہے لو بلڈ پریشر والے افراد اس کے استعمال سے پرہز کریں دل کے امراض میں مبتلہ افراد اور حاملہ خواتین بھی اس کا استعمال احتیاط کے ساتھ کریں اور کسی بھی اچھ موالج یا ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کر لیں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی